السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کو خدا کے لیے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ابھی گزشتہ دنوں وسیم ملعون رزوی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام محمد رکھا گیا تھا اور اس کتاب کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئیسی کئیسی گستاخیاں کی گئی تھی جو ا ایک مسلمان کسی بھی طرح سے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اب اس کے جواب میں ایک کتاب ہمارے علماء اکرام نے منظر عام پر پیش کی ہے میں اس کتاب کے حوالے سے پوری خبر آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آپ سے میری بس اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کو اپنے بھائیوں تک شیئر لازمی کیجئے گا بلکل بھی مت بھولی گا آئیے میں آپ کے سامنے پہلے خبر رکھتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گ ہیں آپ نے بلاد ہند میں دین اسلام کی جو آبیاری فرمائی اسی دین پر اسی دین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مقدس کتاب قرآن مجید پر آج کچھ بدبخت اعتراضات کر رہے ہیں تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کا کام لے لیا اور وسیم تیاغی جیسے گستاخوں کو لا جواب کر دیا ان جملوں سے اپنے تاثرات کا اظہار انجمن معینیہ چشتیہ خدام خواجہ کے صدر سید معین میاں چشتی نے کیا اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ خدام خواجہ صاحب کے سید زادگان کے تمام عراقین کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت پر کتاب کے مصنف مولانا ابراہیم آسی اور تحفظ ناموس رسالت بورٹ کے مہین میاں اشرفی اور الہاج سعید نوری صاحب قبلہ کو خصوصی مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے پورے ملک کے مسلمانوں کی جانب سے فرض کفایہ ادا کیا آپ نے دربارے غریب نواز سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ا اپیل کی کہ وہ تحفظ ناموس رسالت بورٹ کے ممبر بنے ہر شہر میں اس کی شاخیں قائم کریں اور اس بورٹ کو اپنی طاقت پہچانے اور مہین میاں اشرفی اور سعید دوری کی قیادت میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو آگے بڑھائیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اسی طرح دربارے معلہ کی انجمن کے سیکریٹری سید عبدالواحد انگارہ شاہ نے فرمایا کہ ہمیں خوشی ہے کہ جانشین سید مہین میاں اشرفی کے چھوچہ مقدسہ اور اسیر مفتی آزم الہاج محمد سعید نوری رضا اکیڈمی کی سرپرستی میں مولانا محمد ابراہیم آسی صاحب قبلہ کی ایک بہت بڑی کتاب جس کا نام عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا اجرہ بارگاہ غریب نواز سے ہو رہا ہے ہم ان دونوں قائدین کے لیے مولانا آسی کے لیے اور اس کتاب کو شائع ہونے تک تمدد کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ف فیضان سب پر جاری و ساری فرمائے دوستان محترم یہ خبر تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ جانتے ہوں گے کہ جب سے وسیم ملعون رزوی تیاغی نے محمد کتاب لکھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے چیلے چپاتے اس کے چاہنے والے اس کے ماننے والے کس طریقے سے شورو غوغہ کر رہے تھے اور کس طریقے سے خرافاتے کر رہے تھے اور یہ کہ سوچ رہے تھے کہ سارا دین وسیم تیاغی نے محمد کتاب میں ہمیں پیش کر دیا ہے اور دین کی اصلیت بتا دی لیکن ان کو پ بتا ہونا چاہیے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پر مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے علماء اکرام موجود ہیں آج ہمارے علماء اکرام نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ دوستان محترم جتنی تہنیت پیش کی جائے کم ہے جتنی مبارک بادیاں پیش کی جائیں کم ہیں اور ہمارے الحاج سعید نوری صاحب قبلہ آج لوگ جو ان کے اوپر انگوشت نمائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا کام کیا ہے کیا کام کو دیکھیں اور وہ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ الحاج سعید نوری صاحب قبلہ کتنے بڑے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں کس طریقے سے تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بہت کھلے لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کو آپ کوئی آسان نہ سمجھیں بلکہ تحفظ ناموس رسالت ہی اصل ایمان ہے جس جو آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہو بھی نہیں سکتا چونکہ عزت پیغمبر پہلے ہے ہماری عزت بعد میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہلے ہے بعد میں دنیا ہے جو آقا کی عزت کی بات کرے گا ہم اس کی بات کریں گے اور اس کو عزت سے بھی نوازیں گے لیکن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کو اپنے پاؤں کی جھوتے کی نوک پر رکھتے ہیں دوستان محترم یہ خبر تھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھی اور چلائی اور آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ ملاحظہ بھی کیا تو آپ سمجھ گ ہوں گے کہ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وسیم تیاغی ملاون نے کتاب لکھیتی محمد اس کے جواب میں کتاب آئی ہے عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ اس کتاب کے لیکھک اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ ابراہیم آسی صاحب قبلہ اللہ پاک ان کی علم میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے انہیں حواد ساتھ زمانے سے محفوظ و معمون فرمائے اور جتنے بھی معاونین ہیں اس کتاب کے اس کی اش جو لوگ مدد کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور آخر میں آپ سے پھر اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں تک لازمی شیئر کر دینا کسی دوسری ویڈیو کو شیئر کرنا یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی پر ہے لیکن اس ویڈیو کو پوری دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کام کو آگے بڑھائیں اور پوری دنیا دیکھ لیں کہ محمد کتاب لکھر وسیم ملاون خاموش بیٹھ گیا لیکن الحمدللہ رب العالم ان آج غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا اور انہوں نے اپنی زندہ ہونے کا پورا ثبوت پیش کیا ہے اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت انہوں نے مکمل طریقے سے پیش کیا ہے کہ تم اگر محمد کتاب لکھو گے تو ہم بتائیں گے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے ہمارے آقا کی عزت کیا ہے ہمارے آقا کی ناموس کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تو تو یہ کتاب جو ہے عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم منظر عام پر آئی ہے اس کا اجرہ جو ہے بارگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ میں ہو چکا ہے اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین دنیا کا بچہ بچہ مسلمان کا ایک ایک بچہ جانتا ہے اور پوری دنیا کا غیر مسلم میں جانتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان کتنی اونچی ہے جس کتاب کا اجرہ بارگاہ خواجہ میں ہوا ہو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کتاب کی جو ہے تمام منزلیں کتنی آسان ہوں گی اور کتنی بہترین ہوں گی کتنی خوشگبار ہوں گی یہ سب لوگ جانتے ہیں اچھے سے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی ایک نیز ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال لکھیں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے ملاحظہ کیا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا سنا اچھے سے آپ نے اس ویڈیو کو کیسے دیکھا اپنے تاثرات کمنٹ بوکس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں اور اپنی مرضی اور اپنی جو ہے آپ کے جو آپ کی فکر ہے آپ کی سوچ ہے اس کو کمنٹ بوکس میں ضرور رکھئے گا اور بتائیے گا یہ کتاب کا چھپنا اور اس کتاب کا منظر آم پرانا اس کتاب کا بارگاہ خواجہ غریم نواز رضی اللہ تعالیٰ میں اجرہ ہونا آپ کو کیسا لگا فلال ملتا ہوں کسی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ